نمسکار دوستو میں ہوں محسوس قریشی مدی پردیس کے سیونی جلے سے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیسی مرگی پالن اور آج ہمارے آرائی آر چوزوں کا ہے چھالیسوہ دن اور چھالیسوہ دن میں ہم ان کو پانی اور دانہ اور دواوں میں کیا کیا دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں سے دو تین دن یہ گھر گھر کی آواز اور چھک چھک کی آواز گلے سے کر رہے ہیں تو پور میں ہمارے ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ہم نے دو دن تک ان کو لہسن لہسن بھی کہتے ہیں جس کو لہسن کھلایا تھا ایک ایک کلو چھیل کے کوٹ کے اور اس کو ایک دانے کی بوری میں بچھا کے تو پہلے اس کے پہلے دو تین دن کے جو ویڈیو آئے ہیں چھالیسوہ دن کے پہلے کے اس میں ہم نے اس کا پورا وستار سے بتایا ہے تو ان کی چھک چھک اور گلے سے گھر گھر کی آواز جو ہے تو ہم نے دو دن جب لہسن کھلایا تو اس کے پرینام یہ آئے کہ ان کو پچاس پرسنٹ تو کم ہو گئی یعنی گھر گھر کی آواز جو ہے جیسے ایک منٹ کے اندر میں پچاس بچے گھر گھر کرتے تھے تو اب پچیس کرنے لگے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ پچاس پرسنٹ ہم نے اس پہ سفلتا پالی ہے اس کے بعد دوسرا جو ہمارا چل رہا تھا لکسن پاورڈر تو لکسن پاورڈر میں دو دن چلا تیسرے دن ہمیں بلکل مزہ نہیں آیا تو میں نے کہا چلو اب اس کو پورا ٹھیک کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے آج نیو ڈوکس فورڈ لگا دیا ہے اور نیو ڈوکس فورڈ جو ہے اس میں سی آر ڈی سے بچاؤ کے لیے کیونکہ یہ سی آر ڈی کے لکشان ہیں اگر مان لیجئے کہ یہی اگر بوائلر ہوتا تو آکھ میں بھی پھولا نہ جاتی ناک سے پانی بہننے لگتا پھر اس پہ کمزور ہو کے بچہ کھڑا نہیں ہو پاتا پھر اس پہ مکھی بیٹ جاتی پھر وہی مکھی دوسری جگہ جاتی اور اس طریقے سے پورا لوٹ میں بیماری پھیل جاتی اور موٹلیٹی بڑھتی مگر یہ دیسی ہے تو دیسی میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ دیسی میں اتنے زلدی ان کا ایمیون سسٹم بہت مجبوط ہوتا ہے تو بوائلر جیسا تھوڑی کے پیر پھیلا کے کھڑا ہوا ہے اور یہاں سے وہاں جانے پانچ مٹ لگ رہا ہے یہ تو ساتھ پھر ٹوڑ کے بھی دیوار پھان جاتا ہے تو دیسی میں یہ سب ہونے والا نہیں ہے اور آج کیا ہے جیسے میں نے واتسپ گروپ میں ہمارے کچھ متریں ڈسکرپسن میں واتسپ گروپ پہ وہاں پوچھے تھے چھالیسوے دن کا ویڈیو کیوں نہیں آیا تو چھالیسوے دن ہم دوستو بہت وزی تھے ہمارے گاؤں میں میلا تھا اور دوسرا لڑ جو ہمارا چرتا ہے بہار فری رینج میں وہاں پر ہمارے گننے لگے ہوئے ہیں تو آگے وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا میں تو گاؤں کا جو ماحول ہوتا ہے دوستو وہ بڑا تیوہار جیسا کوئی بہت بڑا فیسٹیول ہو ایسا ہو جاتا ہے بہنیں آجاتی ہیں جی جا جی آجاتے ہیں بھانجے آجاتے ہیں اور جو قریب قریب میں جو پچیس تیس کلومیٹر میں رستیدار ہوتے ہیں وہ سب آجاتے ہیں کیونکہ گاؤں میں میلا لگتا ہے ملائی جس کو کہتے ہیں تو اس کارن سارے مہمان آگئے اور ہم سہر جا نہیں پائے تو ان کی دوہ نہیں لا پائے اور ہمارے جو فری رینج ایریا جو دوسرا لوڑ چرتا ہے جہاں آپ نے دیکھے کہ بہت سارے گننے لگے تھے تو ہم نے پانچ سو چھے سو گننے کٹوا کے اور اس کو اوپر کی چار چار پتی چھوڑ کے چھلوایا اور جہاں میلا لگا تھا ہمارے گھر کے سامنے ہم نے وہاں پر گننے بیچتے رہے تو ہم نے چھبیس سو تیس روپے کا گننہ بیچا تو ہم اس میں پورا دن ویزی رہے تو ان کی سی آر ڈی کی دوہ نہیں آپ آئی اور یقین جانئے کہ آپ اگر فارمنگ کر رہے ہیں تو کہاں سے پیسہ پیدا ہوگا کیسے ہوگا اگر فری رینج میں ہماری زمین فسی ہوئی ہے اب فری رینج میں جہاں مرگیاں چڑھتی ہیں وہاں پر ہم کچھ دوسری فسل نہیں لے پا رہے ہیں تو ہم نے گننہ لگا دیا تھا تو اس سے بھی ہمیں چھبیس سو تیس روپے مل گئے اور ابھی ہمیں گیارس میں جو پوجہ ہوتی ہے گننہ لگتا ہے اس کے لئے ہم نے چار سو گننے اور بچا کے رکھیں تو بات کر لیتے ہیں کہ ان کی چھک چھک اور گھر گھر کی آواز پر تو ویست تھا کہ کارن میں سہر جانی پایا نہیں تو میں وہاں سے دواء لے کے آ جاتا ہے کیونکہ میں تو یہاں جیادہ تر دواء رکھتا نہیں ہوں اور میں نے جو ویڈیو ڈالا ہے کہ ساری دوائیں اس پہ جتنی دوائیں یوز کرتا ہوں وہی کرتا مگر یہ سی آر ڈی کا لکشن لیتے جا رہے ہیں دیرے دیرے حالے کی گھر گھر ہو رہے ہیں موٹلیٹی تو ہو نہیں سکتی دیسی ہے تو ہمیں کچھ دوائیں لانا تھا جیسے ہم سہر اگر جاتے تو فارماسین لے آتے ٹروکس لے آتے سی آر ڈی چیک لے آتے تو یہ دو تین دوائوں سے ہمارا جو گھر گھر کی آواز گلے کی ٹھیک ہو جاتی مگر ہمارے پاس نیو ڈاکس فورڈ ہے تو ہم نے آج سے وہ لگا دیا یہ سیتالیس و دن چل رہا ہے اور نیو ڈاکس فورڈ کے بعد دانے میں جو چل رہا ہے تو وہ آدھا فینیسر چل رہا ہے اور آدھا ہمارا گھر کا دانہ چل رہا ہے تو جب بھی ہم کسی دوائے کو اگر ہماری مرگیوں کو دیتے ہیں اور فارمنگ کرنے پر ایک ایک چیز کا آپ کو بہت باری کے سٹیڈی کرنا پڑے گا بہت باری کے ساتھ سمجھنا پڑے گا تو اگر آپ جمبو ڈنکر میں آٹومیٹک پانی والے میں دوائے دیتے ہیں تو یا تو آپ کے پانچ دس ہزار کا فارم ہو یا چھوٹا ہے تو پھر ہم یہ دیکھیں آپ ہم جو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ ہم مینویل ڈنکر جو پانی کے برطن ہوتے ہیں اس میں دوائے دیتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے تیس لیٹر پانی بنایا اور اس میں تین ایمل یا چار ایمل دینا ہے تو سب کو ایک سا پانی مل جائے گئی ہے دیکھیں ہماری فٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہمیں جو ہے یہاں پر جمبو ڈنکر ٹانگ نہ تھا جمبو ڈنکر وغیرہ سب رکھیں ہمارے پاس مگر کیونکہ ان کے گلے سے گھر گھر کی آواز آ رہی ہے تو ہمیں دینا تھا دوائے تو دوائے دینے کے لیے مینویل ڈنکر کا ہی یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہم تیار کر لیے ہیں دوائے لگانے والے ہیں تو جو جمبو ڈنکر میں اگر آپ دوائے دیں گے تو اگر اوپر سے ڈالتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کے پاس دس پندرہ بیس ہزار یا پانچ ہزار مرگی کا ہے اور اوپر ٹنکی رکھی ہوئی آٹومیٹک پانی چلتا ہے تو آپ نے اس ٹنکی میں دوائے گھول دیا اور سب کو ایک ساتھ دوائے چل گئی وہ ایک ہزار پانی ایک ہزار کی ٹنکی ختم ہوتے تک مگر اگر آپ پانچ سو دو سو یا ایک ہزار کا کر رہے ہیں تو دوائے دیتے سمائے پھر ہاتھ والے ڈنکر ہمارے پاس ہوتے ہیں مینوال جن کو ہم ہاتھ سے بھرتے ہیں اس میں دوائے دیں تو ایک سا ریسو مرگیوں کو چلا جائے گا اور اگر جمبو ڈنکر میں آپ اگر ہاتھ سے ڈوائے ڈالتے ہیں باہر سے اوپر سے جو اس کی کنار جہاں چونچ سے وہ پانی پیتی ہے تو پہلے جو بچے نے پندرہ منٹ پیا اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ دوائے مل گئی پھر پانی ختم ہو گیا پھر اوپر سے بھرتے جا رہا ہے پانی تو پھر بعد میں جو بچوں نے پیا اس کو پھر پچاس پرسنٹ ایسا سام کو جو بچہ پیے گا یعنی کسی بچے نے دو گھنٹے بعد پیا تو اسے پانیچ ملا تو آپ نے دوائے کہاں چلائی پہلے جو کچھ بچوں نے پیا اس کو بھر دوائے چلی ہے باقیوں کو دوائے نہیں ملی اب بات کر لیتے ہیں کہ دوائے کے ماپ کے اوپر کتنے بچے پہ کتنی دینا ہے تو بہت سیدھا سیدھا اوہران ایسا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ پچاس کلو یا سو کلو پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں پانچ ایمل دینا ہے تو پانچ ایمل پچاس کلو پہ لکھا ہوا ہے یا آپ سو کا سمجھتے ہیں سو کا جلدی سو کلو کے جانور پر پانچ ایمل دینا ہے اور ہمارے پاس دو سو مرگیاں ہیں اور دو سو مرگیاں کو ٹوٹل ملاتے ہیں یعنی پانچ سو گرام کی اگر ایک ہے تو دو سو مرگیاں ہو گئیں سو کلو کی تو سو کلو وزن ہو گیا تو سو کلو وزن پر ہمیں پانچ ایمل دینا ہے اب دوائے دینا ہے تو پانی کتنا میں لانا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ ایک دن یعنی مرگی کا ایک دن کہلائے گا ایک دن اور ایک رات چوبیس گھنٹے میں جتنا پانی پیتی ہے اس پر آپ پانچ ایمل ڈال دیجئے تو یہ ہو گیا ناپ سمجھنے کا کہ کونسی دوائے کو ہم کیسے مرگی پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس پر وزن لکھا ہوتا ہے یا پھر چیکس کے لیے ہوتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ چیکس کے لیے ایک ایمل دس لیٹر پانی میں دیجئے اور ہر دوائے پر تین دن سے پانچ دن کا ڈوج ہوتا ہے کوئی ایسی جادوی دوائے کوئی نہیں بنی کہ آپ نے صبح دوائے دی اور سام کو بچے کو آرام لگ گیا آپ اپنے خود کو بھی ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پانچ دن بعد پھر آنا اس لیے بھی بولاتا ہے کہ اگر جس مرز کے لیے آپ نے دوائے دی ہے یا جس مرز کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اس کے تھوڑے سے بھی اس سمٹم سے تھوڑا سبھی اس پہ اثر باقی ہے تو دو تین دن کی دوائے وہ اور بڑھا دیتا ہے اسی پرکار ہم اپنی مرگیوں پر بھی اسی طرح سے ٹیٹ مینڈ کریں اور مجھے ویڈیو بنانے میں اب دکت یہ ہونے لگی ہے کہ میں کس ویسائے پہ بنا ہوں آپ کمنٹس کر کے بتاتے نہیں ہیں کمنٹس ایکسن میں کہ آپ اس پر بتائیے مگر میں شام کو ایک بہت شاندار ویڈیو اس کے بعد جو آنے والا ہے بڑے لوٹ پر اس کو آپ کو دکھانے والا ہوں کہ سردی کے لیے گھرے لونس کا اور بزار کی دوائے انٹی وائٹک کے لیے بزار کی دوائے اور گھرے لونکسہ لیور ٹانک کے لیے بزار کی دوائے اور آپ کے گھر میں جو دوائے وہ بتاؤں گا ایکو لائی سی آر ڈی کے لیے گھر کی دوائے اور مارکٹ کی دوائے اگر بچہ پہلا دن آیا ہے تو مارکٹ کی دوائے اور گھر میں جو آپ کی دوائے اس پر بات کروں گا بیٹ کے ساتھ دانہ آ رہا ہے تو مارکٹ کی دوائے کون سی ہے اور آپ کے گھر میں کون سی رکھی ہے یہ سارے ویسائے پر بہت شاندار اس کے بعد ویڈیو آنے والا ہے تو یہ تھا چھالیس اور سیتالیس ویڈیو ہر بیماری پر ایک ہی ویڈیو پر چرچہ کرنا اسمبہ ہوئے ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر وہ آپ لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ کس ویسائے پر ویڈیو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں ملتے ہیں پھر کل کے ویڈیو میں جس پر دیسی نسکے اور بزار کی دواء ساری بتانے والا ہوں اور ساری دوائیں آپ کے گھر پر اپلپ دیں چلیے دوستو نمشکار